الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دنیا دار الفنا ہے آخرت دار البقا ہے دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے دنیا دار الغرور ہے آخرت دار الظرور ہے الدنیا دار المہن دنیا امتحان گاہ ہے یہ سیرگاہ نہیں یہ قیام گاہ نہیں یہ تماشا گاہ نہیں یہ امتحان گاہ ہے افسوس کہ ہم نے اس کو چراغہ بنا لیا عام دستور ہے کہ انسان جب کوئی چیز خریدنا چاہے تو اسے اچھی طرح دیکھ پھال کے خریدتا ہے ٹھونک بجا کے خریدتا ہے حتی کہ مٹی کے برطن بھی ہوں تو دیکھتا ہے کہ کچھے یہ پکے اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے انسان کے جان اور مال کو خریدا اب اللہ تعالیٰ بھی بندے کو آزماتے ہیں دیکھتے ہیں کچھا ہے یہ پکا اس لیے ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں آزمائی جاتا ہے یہ آزمائیش ایسی ہے کہ فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور بزرور تمہیں آزمائیں گے مختلف حالات سے آزمائی جاتا ہے کسی کو دے کے آزماتے ہیں کسی سے لے کے آزماتے ہیں مختلف آزمائشیں ہیں مگر آزمائی ہر انسان جاتا ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس پہ آزمائش اس دنیا میں نہ آئے اس لیے ہمارے اقابر نے کہا کہ دنیا کام کی جگہ ہے قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام ملنے کی جگہ ہے دنیا کام کی جگہ ہے ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ تحقیق ہم نے انسان کو مشکت اٹھانے کے لیے پیدا کیا آرام کے لیے دنیا میں نہیں آئے آج ایک عجیب مسکنسپشن یہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی وہ جس میں کوئی پریشانی ہو ہی نہیں یہ کیسے پوسیبل ہے دنیا میں تو پریشانی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ انسان دین کے لیے پریشان ہو یا دنیا کے لیے ہونا تو پڑے گا وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس کا نام جنت ہے اور ابھی تو جنت نہیں پہنچے لہٰذا دنیا میں یہ توقع کرنا کہ کوئی پریشانی نہ ہو یہ پاگلوں والی بات ہے ایک انسان دریا کے اندر ہو اور کہہ جی کہ پانی ہے جسم کو گیلہ کر رہا ہے پانی ہوگا دریا میں رہتے ہوئے یہ دنیا یہ پریشانیوں کا دریا ہے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہوگی سہی درین دنیا قصے بے غم نہ باشد درین دنیا قصے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد اس دنیا میں کوئی بھی بے غم نہیں اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہے گائے بے غم ہو سکتی ہے بینس بے غم ہو سکتی ہے بکری بے غم ہو سکتی ہے بندہ تو بے غم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کو پریشانی لاحہ کر رہے گی ہاں کچھ لوگ دین کو اپنا غم بنا لیتے ہیں پھر اللہ دنیا کی پریشانیوں سے ان کو بچا لیتے ہیں اور جو دین کو غم نہیں بناتے پھر اللہ ان کو دنیا کی پریشانیوں میں ڈبو دیتے ہیں ایک ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے جیسے تسبیح ٹوٹے ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا چلا جاتا ہے ایسے ان پر پریشانی آتی چلی جاتی ہیں لنگوٹ باند باند کے نکلتے ہیں روز گھر سے کہ ہم بس اس پریشانی کا حل نکال لیں گے ایک حل نہیں نکلتا دوسری اوپر سے آ رہی ہوتی ہے تو دنیا میں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا اس کا انتظار رہنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو دنیا میں انسان کو معاملہ پیش آئے گا ہاں فرق یہ ہے کہ جو دین کو غم بنا لیتے ہیں ان کے اوپر ظاہر میں تو پریشانی ہوتی ہے ان کا دل پریشان نہیں ہوتا دل پر سکون ہوتا ہے اور جو دنیا میں لگتے ہیں ان کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے اس کی مثالیوں سمجھیں آندھی میں ایک آدمی باہر کھڑا ہے آپ دیکھیں اس کو تھپیڑے لگ رہے ہوں گے مٹی پڑ رہی ہوگی اس کا حال بڑا ہوگا آندھی کی وجہ سے اور ایک آدمی شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں بیٹھا ہے وہ باہر کا سارت ماشا دیکھ رہا ہے دیکھنے میں اس کے اردگرد بھی وہی آندھی ہی چل رہی ہے مگر اس کے اپنے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے تو دین کی زندگی گزارنے والوں کا یہی حال کہ اردگرد تو پریشانیاں نظر آتی ہیں ان کا دل پریشان نہیں ہوتا اس کو کسی شاعر نے یوں کہا توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھمر میں ہے تو کشتی بھمر میں نہیں تھی توفان تواف کر رہا تھا تو جو دین کا کام کرنے والے اللہ کے راستے پر چلنے والے اللہ کو راضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پریشانیاں باہر باہر ہوتی ہیں ان کا دل پریشان نہیں ہوتا اور جو دنیا کے بیچھے لگتے ہیں ان بیچاروں کا دل پریشان وہ پتہ نہیں دین والے تو ایک دفعہ مرتے ہیں پوری زندگی میں اور دنیا والے بیچارے روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں یہی ان کی زندگی ہوتی ہے اس کی مثال یوں سمجھ لی رہے آپ ایک کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں کہ دو آدمی باہر ہیں اور دونوں ٹیشو پیپر سے اپنے آنکھ کا پانی آنسو صاف کر رہے ہیں ایک نے بھی ٹیشو گیلے کر دیئے دوسرے نے بھی ٹیشو گیلی کر دیئے اب دیکھنے میں تو کیفیت ایک جیسی ہے دونوں کی مگر فرق ہے فرق یہ ہے کہ جب پہلا تھا اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور جوان بیٹے کی وفات پہ وہ غمزدہ تھا دل پریشان تھا آنسو ٹفک رہے تھے ٹیشو کو وہ گیلہ کر پا رہا تھا یہ اس کی مثال ہے اور ایک دوسرے صاحب وہ بھی ٹیشو سے اپنے آنکھوں کا پانی صاف کر رہے تھے انہوں نے بھی ٹیشو گیلے کر دیئے یہ کون تھا یہ صاحب وہ تھے جو فروٹ چاٹ بیٹھے کھا رہے تھے اور سپائسی فروٹ چاٹ تھی اب یہ سی سی بھی کر رہے تھے اور آنکھوں کا پانی بھی صاف کر رہے تھے اور ایک پلیٹ کھانے کے بعد دوسری پلیٹ کا آرڈر بھی دے رہے تھے تو اگر دیکھیں تو ٹیشو تو دونوں نے گیلے کیے مگر ایک کا دل پریشان تھا اور دوسرا اس چیز کو انجوائے کر رہا تھا یہ فرق ہوتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں ان کے دل پریشان ہوتے ہیں جو دین کو اپنا غم بناتے ہیں وہ اس غم کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس غم میں بھی مزا آ رہا ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من جعل الہموم ہم واحدا جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا ہم الاخرہ آخرت والا غم کفاہ اللہ وحمد دنیا اللہ دنیا کے غموں سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دو غم اکٹھے نہیں کرتے اور کسی بندے پر دو خوشیاں اکٹھے نہیں کرتے اگر تو دنیا میں غم زدہ رہا آخرت کے غم کی وجہ سے تو اللہ آخرت کی خوشیاں تا فرما دیں گے اور اگر دنیا میں ایاشی کی مزے اڑائے کوئی غم نہیں اکھونا مٹاٹا تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو غموں میں الجھا دیں گے دو میں سے ایک غم تو بندے کو پرداشت کرنا ہی ہوگا ہاں قیامت کے دن جب پلشرات سے گزر کے انسان آگے جائیں گے جنت کا دروازہ دیکھ پائیں گے پھر کہیں گے الحمدللہ اللہذی ادھا وعن الحزن سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اوپر سے حوزن اور غم کو ہٹا دیا پھر غم ہٹ جائے گا پھر اس کے بعد کبھی غم نہیں ہوگا انسان کو اس سے پہلے پہلے تو غم ہے اسے چنانچہ ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ دین پہ لگا ہوا کون ہے دین پہ لگا ہوا کون ہے انہوں نے فرمایا بھئی دین پہ لگا ہوا وہ ہے جس کو لگی ہوئی ہے دین پہ لگا ہوا کون ہے جس کو لگی ہوئی ہے لگی ہوئی کا کیا مطلب جس کو فکر لگی ہوئی ہے جس کو غم لگا ہوا ہے کڑھن ہے جس کو لگی ہوئی کس کی دین کی چنانچہ مومن کو اس دنیا میں چند غم ہر وقت ہوتے ہیں سب سے پہلا غم کہ نیکی چھوٹ جانے کا غم تکبریولہ نہ رہ جائے تحجد نہ مرس ہو جائے محفل میں جانے سے کہیں دیر نہ ہو جائے میرے معمولات نہ قضا ہو جائیں تو نیکی چھوٹ جانے کا غم یہ بھی فکر ہوتی ہے ہر وقت کی اس لیے سوتا بھی ہے تو اٹھنے کے وقت کا اس کو پہلے سے احساس ہوتا ہے کہ اتنے وجہ مجھے اٹھنا ہے اگر میری نماز کی تکبریولہ کی حفاظت مجھے کرنی ہے چنانچہ ایک بزرگ سے ایک رات ان کی تحجد قضا ہو گئی اتنا غم تھا کہ انہوں نے بقیہ پورا سال نفلی روزے رکھے اس تحجد کی قضا کے کفارے کے طور پر کہ میری تحجد کیوں قضا ہوئی ہے سیدہ امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے بہت تھکے ہوئے تھے اللہ کی شان انسان تھکا ہوتا ہے تو پھر بے صد ہو کے سو جاتا ہے ایسی گہری نیند تھی کہ اس دن تحجد قضا ہو گئی تو جب آنکھ کھلی تو اتنا روئے اتنا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ آج سفر کی تھکان کی وجہ سے میری تحجد قضا ہو گئی تحجد فرض تو نہیں ہے مگر اللہ والے جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی احتمام کرتے ہیں جیسے عوام الناس فرض نماز کا احتمام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت روئے خیر اللہ کی شان کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی معاملہ ہوا سفر تھا اور تھکن تھی اور جب سوئے تو لیٹ نائٹ تھی اور پھر گہری نیند اب سوئے ہوئے ہیں کوئی صاحب آئے اور اس نے آکے جگایا بھئی آپ کون ہیں کہ جی میں آپ کو جگا رہا ہوں اٹھ کے تحجد پڑھ لیں کہا بھئی تو تو کئی بڑھ اچھا بندر حضر آتا ہے میری تحجد جا رہی تھی تو نے مجھے جگا دیا کہنے لگا میں شیطان ہوں ان کا شیطان وہ تو کسی کا فلا نہیں چاہتا کہنے لگا بھلا تو اب بھی نہیں آپ کا کیا انہوں نے کہا کیسے کہنے لگا کہ اس طرح کہ پہلے آپ کی ایک مرتبہ تحجد قضا ہوئی تھی اتنا آپ روئے تھے اور اتنا آپ کو دکھ ہوا تھا کہ اس غم اور دکھ پر اللہ نے سالوں تحجد پڑھنے کا ثواب لکھوا دیا تھا آج پھر سوئے ہوئے تھے میں نے سوچا پھر تحجد قضا ہوگی یہ پھر روئیں گے سالوں کا ثواب پائیں گے تو بہتر ہے کہ میں جگا ہی دوں لہٰذا میں بنفس خبیص خدا کے آپ کو جگا رہا ہوں اب آپ تحجد پڑھیں گے تو ایک دن کا ثواب ملے گا سالوں کا تو نہیں نہ ملے گا اس کا مطلب یہ کہ اکابر اپنے عمل کے چھوٹنے پر دل سے غم زدہ ہوتے تھے چنانچہ ایک بزر تھے ان کی تکبیر لوگ اضاہ ہو گئی بڑا غم کرنے لگے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا اتنے لوگ میرے گھر آتے میرے ساتھ غم میں شریک ہونے کے لیے میری تکبیر اللہ قضاہ ہو گئی میرے دوستوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں یعنی تکبیر اللہ کا قضاہ ہو جانا ان کے لیے اتنا بڑا غم ہوتا تھا سینا عمر خطاب لانو کسی کام میں لگے ہوئے تھے مغرب کا وقت قریب ہو گیا اب کام اتنا تھا کہ بس سمیٹ لیتے ہیں پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے اب وہ کام کو سمیٹتے سمیٹتے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا یوں سمجھے کہ وقت ہونے کے آدھا گھنٹہ بات جیسے ہوتا ہے اب سنت تو یہی ہے کہ مغرب جیسے ہی ہو جلدی پڑھ لینی شاہیے کام سمیٹتے سمیٹتے ان کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا تو ان کو احساس ہوا کہ اوہو میں نے تو کام میں لگ کے نماز کا مستحب وقت چھوڑ بیٹھا حالانکہ جواز کا وقت تو تھا ابھی مستحب وقت کیوں نکل گیا اس بات پر عمرِ خطاب اللہ نے دو غلاموں کو آزاد کیا کہ اے میرے اللہ مجھ سے کتاہی ہوئی کہ سنت وقت کی بجائے میں نے تھوڑا سا تاخیر کر کے مغرب کی نماز پڑھی اس پر میں دو غلاموں کو آزاد کرتا ہوں اتنا انہیں فکر ہوتی تھی تو پہلا غم مومن کو ہوتا ہے نیکی چھوٹ جانے کا غم اور دوسرا ہوتا ہے گناہ سرزد ہو جانے کا غم یہ بھی ہر وقت ساتھ لگا ہوئے زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے ہر وقت محتاط رہنا پڑتا ہے کوئی مشتوے چیز مو میں نہ چلی جائے ہر وقت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے انسان ذرا سلا پروا ہوا کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے تو گناہ سرزد ہونے کا بھی غم چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف لائے تو بستر کے اوپر ایک خجور پڑی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے کھا لیا اب کھانے کے بعد خیال آیا کہ میرے گھر میں تو کئی مرتبہ صدقے کی بھی خجوریں آتی ہیں اور صدقہ کی خجور ہم تو استعمال نہیں کرتے ہم تو آگے دے دیتے ہیں پتہ نہیں یہ خجور کا ہے سی اب وہ ویریفائی نہیں ہو رہی تھی ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے ساتھ بستر پر لیٹے رہے مگر کروٹیں بدلتے رہے کروٹیں بدلتے رہے میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو نیند نہیں آ رہی فرمانے لگے کہ میں نے جو خجور کھا لی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ صدقے کی خجور نہ ہو یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں وہ صدقے کی خجور نہ ہو جو میں نے کھا لی ہے تو گناہ سرزد ہونے کا غم سینا من فاروق لانو کی طبیعت کے اندر نظم و ثبت بہت تھا ایک مرتبہ بازار میں سے گزر رہے تھے ایک مندے کو دیکھا کہ جو بازار میں کھڑا ہے اور خامخواہ لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے حضرت امرلانو کے ہاتھ میں درہ تھا انہوں نے اس کے کپڑے پہ درہ مارا اور اس کو کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا کہ تجھے لوگوں کا راستہ بند کر کے کھڑا ہے وہ چپ کر کے ایک طرف ہو گیا اب بعد میں امرلانو کو خیال آیا کہ میں نے سختی کی میں اس کو پولائٹلی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہی ایک طرف ہو جاؤ شدت کر لی اب امرلانو اس کو ڈھونٹے پھرے وہ بندہ باہر سے آیا ہوا تھا چلا گیا ایک سال گزرنے کے بعد امرلانو کی نظر پھر اسی بندے پر پڑی تو امیر المومنی نے اس کو بلایا اور اب اس سے پیار سے حال احوال پوچھے پھر پوچھنے لگے کہ آپ نے حج کیا ہوا ہے اس نے کہا کیا تو نہیں شوق بڑا ہے وسائل نہیں ہے مانے لگے میں تجھے خرچہ دیتا ہوں تو جا حج کر کے آ وہ بڑا خوش ہو گیا جب وہ خوش ہو گیا تو امرلانو نے فرمایا تجھے پتہ ہے میں تجھے حج کیوں کروا رہا ہوں اس نے کہا نہیں ایک سال پہلے میں نے تنبیہ کی خاطر تمہارے کپڑے پہ درہ مار دیا تھا اور مجھے اس وقت سے خیال تھا کہ مجھے تم سے سوری کرنی ہے ملقات نہیں ہو رہی تھی اس کی مقافات کے طور پہ میں اب تمہیں حج کروا رہا ہوں اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں تھا فرمانے لگے تجھے یاد ہی نہیں تھا اور میں اس بات کو پورا سال بھولا ہی نہیں تھا میں کیسے بھول سکتا تھا یعنی ہمارے اکابر کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ قیامت کے دن کہیں ہم سے پوچھ نہ لیا جائے سیدہ عثمان غنیر لانوں نے اپنے غلام کو بھیجا کسی کام کی خاطر وہ کام ٹھیک کرنے کی وجہ ہے الٹا کام الٹا کر کے آ گیا خراب کر کے آ گیا اب کام خراب کر کے آ گیا تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی سمجھا کے بھیجا تھا بتا کے بھیجا تھا نالائکی کی اس نے بے دھیانی کی اور کام خراب کر دیا تو عثمان غنیر لانوں نے اس کو بلایا اور اس کا کان مروڑا کہ تجھے سمجھا کے بھیجا تھا بتا کے بھیجا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو نے میرا نقصان کر دیا خیر اب بات تو ہو گئی کچھ وقت کے بعد عثمان غنیر لانوں کو خیال آیا کہ میں نے اس کے کان مروڑے اگر یہ قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اب اس خیال کو ریزسٹ نہ کر سکے کچھ دیر کے بعد اس غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھئی آؤ قریب آیا فرمان لگے کہ میرا کان پکڑ کے مروڑو اس نے کہا کیوں فرمان لے اس لیے کہ میں نے تمہارا کان مروڑا ہے تو میرا کان مروڑو اس نے پہلے تو ذرا جھجک گیا فرمان نہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک عمل کیا ہے نا تو سیم عمل میرے ساتھ کر لو چنانچہ اس نے کان مروڑا جب وہ کان مروڑا تھا عثمان غنیر لانوں فرمانے لگے اور زیادہ اس کان کو مروڑ لو میں قیامت کے دن جواب دینے کے قابل نہیں ہوں یہ ہمارے قابلین کا حال تھا کہ ہم سے دنیا میں کوئی کوتا ہی سرزد نہ ہو جائے ایک تیسرا غم ہے ہر مومن کو لگا ہوا اس کو کہتے ہیں نیک آمال رد ہونے کا غم اب ہم نے نماز تو پڑھی لیکن کیا ہم نے حضوری کے ساتھ پڑھ لی جیسے حدیث پاک میں فرمایا کوئی قسمت والا ہی ہوگا جس نے اس قیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی ورنہ تو جیسے ہم ویسے ہماری نمازیں اب اگر اس لو قوالیٹی کے نماز کو اللہ کے سامنے پیش کریں تو کیا فتح اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے دل میں ایک غم تو ہے نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الصالحین یہ فرما رہے ہیں امام النبیین فرما رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہ کیا تو ہماری نمازیں کیا ہیں بھئی بلکہ امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے مکتوبات میں ایک بات عجیب لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی حضوری سے نماز پڑھنے کی کوشش کر لے ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شان کے مطابق ہو اللہ اتنے بلند ہیں اتنے بلند ہیں اتنے اونچے ہیں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں سب اس کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ وَرَا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ایسی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شایان نشان ہے تو پھر ہمیں اس پر عجر کیسے ملے گا اس کی بھی تفصیل سن لیجئے آپ نے اپنے بیٹے کو سکول میں نرسی کلاس میں داخل کروا دیا اب پہلے دن بچہ آیا اور اس نے تختی کے اوپر کچھ لکیریں سیدھی الٹی لگائی ہوئی تھیں اور دھبے لائے ہوئے تھے اور آ کے کہنے لگا ابو جی میں نے آج لکھنا سیکھا تو آپ اس کی تختی کو دیکھتے ہیں لائنیں ٹیڑی ہیں لکھا ہوا سمجھ نہیں آتا دھبے لگے ہوئے ہیں مگر بچے کی محبت میں اس کو انکریج کرنے کے لیے آپ اس کو آئس کریم انام کے طور پر دیتے ہیں اب یہ آئس کریم اس کی خوشخطی کا انام تو نہیں ہے نا یہ تو محبت کا اظہار ہے بس یوں سمجھ لی دیئے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بچے کی ٹیڑی میڑی لکیروں کی ماند ہی ہوتی ہیں لیکن اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى رَعُوفُ الرَّحِيمِ وہ اپنی رعفت اور رحمت کی سبب بندے پر مہربانی کرتے ہیں اتنی سی نماز پر بھی اس کو عجر ادا فرما دیتے ہیں مگر فکر تو دل میں ہوتی ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کچھ لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح مو پہ مار دی جاتی ہے کچھ لوزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور ان کو کہہ ریا جاتا ہے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا امام عاظم بنیف رحمت اللہ علیہ چالیس سال تک ساری رات عبادت کا معمول رہا پھر عمرے کے لئے گئے اور مقام ابراہیم پہ دو رکت نفل میں پورا قرآن پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہلا ہی ما عبدنا کا حق عبادتک جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق حمدہ نہیں کر سکتے اگر ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں ہمیں تو فکر مند اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مہربانی فرما دیجئے تو نیک آمال رد ہونے کا غم قرآن پاک کی دو آیات ہیں اگر انسان ذرا سمجھ کے پڑھ لینا کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان اولیاء میں سے کتنا بڑی ولی کیوں نہ ہو کتنے درجے پہ کیوں نہ پہنچ چکا ہو اپنے علم اور عمل پہ کوئی ناز کر ہی نہیں سکتا اللہ نے ناز کی جڑ کٹ کے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَإِن شِئْنَا ذرا شہانہ کلام دیکھئے کیا جاہو جلال ہے اس کلام میں لَإِن شِئْنَا اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سکیلہ کا سیغہ استعمال کیا تاقید کا آخری درجہ اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو علم آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں یہ خطاب سید المرسلین سے ہو رہا ہے اللہ کی عظمت پہ ذرا غور کیجئے لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور دوسری جگہ ایک آیت میں عمل پہ ناز کی جڑ کارتی فرمائے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ لَا أَنْ سَبْتْنَاكَ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے استقامت نہ دیتے دین پہ جمائے نہ رکھتے عمل پہ کھڑا نہ رکھتے لَوْ لَا أَنْ سَبْتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا تو آپ ان مشرقین کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے نتیجہ کیا ہوتا اِذَا لَا أَذَقْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ سُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَسِيرًا اب ان الفاظ کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا ہمت نہیں ہے عجیب ہے یہ آیت ہے کوئی ماں نے بیٹا جنا جو اپنے علم اور عمل پر ناز کرے جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب فرما رہے ہیں تو اس لیے جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی غم کہ اب اللہ اس کو قبول فرما لیجئے قوالیٹی تو اس کی ایسی نہیں ہے بس آپ اپنی رحمت فرما دیجئے ایک چوتھا غم ہے اس کو کہتے ہیں سوہ خاتمہ کا غم وہ بھی ہر مومن کو لگا ہوا ہے کس کے پاس گرنٹی ہے کہ آخری وقت میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے کوئی کچھ نہیں جانتا اپنے انجام کے بارے میں اللہ کو محلوم ہے یہ وہ غم تھا جو ہمارے اقابر کو تھا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے رو رہے ہیں ایک دوست آئے کہنے لگے سفیان کیا ہوا کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا انہوں نے اٹھا کے دکھایا کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی قسم اٹھا کر ایسی بات کہہ دی کہ میں نے اس گندم کے دانے کہ بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی انہوں نے کہا پھر روتے کیوں ہیں کہنے لگے رو اس پہ رہا ہوں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے اب عطا کی ہے پتہ نہیں موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی کون جانتے ہیں اپنے انجام کے بارے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فال جبریل علیہ السلام آئے اور دعا مانگنے لگے کانپ رہے تھے الہی لا تبدل اسمی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی اے اللہ میرے نام کو نہ بدل دینا اور میرے جسم کو کسی اور کام پہ نہ لگا دینا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیسی دعا مانگ رہے ہو کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیطان مردود ہونے کا منزر آنکھوں سے دیکھا ہزاروں سال اس نے سجدے کیے تھے مگر آخیر پہ اللہ نے فرما دیا فخرج منہ فینک رجیم وینک علیق لانتی الہیوم الدین قیامت تک تیرے اوپر میری لانتیں برستی ہیں اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ منظر نہیں بھولا مجھے آج وہ منظر یاد آ رہا ہے اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نہ میرا نام بدل دینا نہ میرے جسم کو اطاعت سے نکال کرنا فرمانی بھی لگا دیں اگر فرشتے خوف کھاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کتنا خوف ہونا چاہیے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں جا کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں ان کی نحوست ان کا وبال ان کی ظلمت آخری وقت میں ظاہر ہوتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے کئی مرتبہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اس آجز نے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ذرا تھوڑی اکل کا لڑکا ہوں علم بھی نہیں کچھ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں تو فرمان لگے ہاں پوچھو تو سوال یہ پوچھا میں نے کہ حضرت تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ پڑھا ہے ایک حافظ قرآن کا کہ اس نے ایک مرتبہ شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی نتیجہ یہ نکلا کہ بیس سال کے بعد قرآن پاک اس کے سینے سے نکال لیا گیا وہ محروم ہو گیا قرآن پاک سے بھول گیا حضرت یہ ایک مرتبہ بدنظری گناہ چھوٹا سا نظر آتا ہے اور اتنی بڑی سزا کہ قرآن سے محروم ہو گیا تو حضرت فرمانے لگے کہ اصل میں یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے میں نے پوچھا وہ کیا فرمانے لگے کہ اللہ نے دل دیا ہے اپنی محبت کے لیے جب انسان اس دل میں جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا غیر کی محبت کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو غیرت آتی ہے آپ اپنے گھر میں لائیں نا کسی اور عورت کو تو دیکھیں بیوی کا ریکشن کیا ہوگا اسی طرح یہ دل اللہ کا گھر ہے ہم اگر غیر محرم کی محبت کو اس میں لائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو بھی غیرت آتی ہے تو بھی تو فرمایا میرے بندے جو گناہ کر کے آوگے ماف کر دوں گا لیکن اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنِيَا شرک کرو گے نا میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گا اس کو سمجھے نہ ہو نا تو یوں سمجھیں کہ خامن چاہتا ہے کہ بیوی یہ کہے میں آپ ہی کی ہوں خامن کیا چاہتا ہے کہ بیوی یہ کہے میں آپ ہی کی ہوں اور اگر بیوی یہ کہہ دے میں آپ کی بھی ہوں تو یہ برداشت ہوتا ہے کوئی خامن ڈائجرس نہیں کر سکے گا کہے گا کبھی نہیں ہو سکتا تو جس طرح خامن اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ بیوی کہے آپ کی بھی ہوں اللہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بندہ کہے اللہ میں آپ کا بھی ہوں اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کہو آپ ہی کا ہوں سب محبتیں چھوڑ دی میں نے ایک آپ کی محبت کو دل میں بسا لیا میں نے اس لیے یہ جو غیر محرم کو دیکھنا یا اس سے رابطے بڑھانا میسیجز کرنا فون کرنا یہ سب مبادیات زنائے اور اس کا اثر پھر موت کے وقت آتا ہے اللہ بھی دیکھتے ہیں نا کہتا تھا جس سے محبت کرتے تھے اسے کے ساتھ ملا کہ جنم بھیجیں گے تجھے اللہ اپنی محبت سے محروم کر دیتے ہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے zulہ خوار گھورché کریں اگر یہ لفظ غیر محرم کو کہہ دیا کہیں ایسا نہ ہو اس لفظ کے کہنے پر اللہ کہہ دے ٹھیک ہے تم اس سے محبت کرتے ہو میں تمہیں اپنی محبت کی لذت سے محروم کر رہا ہوں پھر کیا بنے گا تو اس لیے موت کے وقت کبھی کبھی یہ گناہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا حدیث پاک میں کتنے لوگ ہوں گے کہ ساری عمر ان کا نام مسلمانوں کی فیرس میں رہتا ہے آخری وقت میں ان کا نام فیرس سے نکال دیا جاتا ہے اور قرب قیامت کے بارے میں نبیر اسلام نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا یصبح مؤمنہ و یمسی کافرہ صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا شام سونے کے لیے بس طرف جائے گا ایمان سے خالی ہوگا ایمان کیسے خالی ہوتا ہے ایسے ہی تو ہوگا تو سوے خاتمہ کا غم یہ بھی ہر وقت لگا ہوا ہے اور ایک پانچمہ غم ہے جس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے پیشی کا غم یہ اس سے بھی بڑا غم ہے صلصالحین کی زندگیوں کو ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ کتنا ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے سینا صدیق اکملانو جو فرمایا کرتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا اے کاش میں گھاس کا تن کا ہوتا اے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا وہ کیوں کہتے تھے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا عمر لانو ایک مرتبہ فرمانے لگے اے کاش میں کوئی مہنڈا ہوتا اور میرے گھر مہمان آتے اور گھر والے مجھے زبا کر کے پکا کے مہمانوں کو کھلا دیتے اور وہ مہمان اس کا پخانہ بنا کے نکال دیتے یہ بہتر تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور عمر لانو کتنا ڈرتے تھے آخرت میں معاملے میں حیرت ہوتی ہے ایک مرتبہ حضیفر لانو کو بلایا فرمان لگے حضیفر مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتلائے صاحبِ سر ہیں آپ راز جانتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آگے بتانے سے منع فرمایا کہ یہ نام کسی کو نہ بتانا حضیفر میں نام نہیں پوچھتا کسی کا کہ کون کون منافق ہے اس لیے بلایا ہے صرف اتنا بتا دے کہ کہیں عمر اس میں شامل تو نہیں ہے کہیں عمر تو اس میں شامل نہیں ہے اللہ اکبر اور جب عمر لانو کا آخری وقت تھا عبداللہ امن عمر لانو اپنے بیٹے کو بلایا بیٹے جب میری رو نکل جائے جلدی نہلا دینا کفنا دینا جلدی دفنا دینا اب بجان ہم جلدی کریں گے پھر تھوڑے دیر کے بعد بلایا بیٹا کفن دفن میں جلدی کرنا پھر تیسری مرتبہ جب بلایا تو اس وقت عبداللہ امن عمر کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے دو دفعہ پہلے فرما چکے ہیں ہم جلدی کریں گے اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں احا عجیب جواب دیا امیر اللہ نے فرمایا بیٹے میں اسی یہ کہہ رہا ہوں جلدی کرنا کہ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندوں سے اتار دینا عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے کون جانتا ہے ہمارا کیا معاملہ ہوگا آخر آدم الاسلام جنت میں تھے نہ ایک وقت میں پھر زمین پہ اتر آئے ایک وقت میں ازازیل زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے تھے مگر پھر اللہ کے دربار سے اس کو دھتکار دیا گیا ایک وقت تھا نا کہ جب بلم باعور نے کئی سو سال عبادت کی تھی اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے اس کو کتہ کہہ دیا نا فَمَاسَلُهُ كَمَاسَلِ الْقَلْبِ سینکڑوں سال سجدے کیے تھے نا آخر اس نے اور انجام کیا ہوا فرمایا فَمَاسَلُهُ كَمَاسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کی ماند ہے اس کو کتہ کہتی یا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی اس وقت کی قیفیت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا ایک ڈر رہے گا دل میں کہ معلوم نہیں آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو پھر اس وقت کیا بنے گا چنانچہ ہمارے اکابر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے شداد بن عوث انساری کے بارے میں آتا ہے کروٹیں بدلتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو جانتا ہے جہنم کی آگ کے خوف نے میری نید اڑا دی جہنم کی آگ کے خوف نے میری نید اڑا دی تو فرمایا کہ جس شخص کو یہ پانچ غم لگے ہوئے ہیں پانچ فکریں لگی ہوئی ہیں وہ دین پہ لگا ہوا ہے پوچھنے والے نے کیا پوچھا تھا کہ حضرت بتائیے دین پہ لگا ہوا کون ہے تو انہوں نے فرمایا تھا جس کو لگی ہوئی ہے بھئی لگی ہوئی یہ پانچ فکریں جس کو لگی ہوئی ہونا وہ لگے اب اس نے اگلی بات پوچھ لی کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو لگی ہوئی ہے وہ لگا ہوا ہے تو لگی ہوئی کس کو ہے تو فرمایا کہ جو آگے لگا رہا ہے اس کو لگی ہوئی ہے جس کے دل میں غم ہوتا ہے وہ پھر جہاں بیٹھے گا وہ ہی باتیں کرے گا وہ دین پہ دوسروں کو لگائے گا یہ ہی ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں ایک ہی بات ہوتی ہے اللہ والوں کی جہاں جاتے ہیں آخرت کی تیاری اللہ کی محبت دنیا سے انسان نظر ہٹائے آخرت پہ جمعے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں چنانچہ دوسروں کو لگا رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر جیسے اپنی ذمہ داری ہے اپنے اہل خانہ کی اور عزیز و اقارب کی بھی تو ذمہ داری ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے چنانچہ اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اب ہم اپنے بیوی کو بچوں کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں پھر فرمایا وَأَنزِرْ عَشِیرَتَكَ لَكْرَبِينَ اپنے اقربا کو بھی ڈرائیے تو بھئی ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں جب یہ آئے تو تری تو نبی علیہ السلام نے خاندان کی دعوت کی اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا حدیث مبارکہ ہے کُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَائِيَتِهِ تم میں سے ہر بندہ رائی ہے چرواحہ ہے اور چرواحے سے جیسے بکریوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ہر بندے سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا چنانچہ خامن سے بیوی اور بچوں کے بارے میں دونوں کا سوال ہوگا اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کو دین پہ لائے یا نہیں نیکی سکھائی یا نہیں تو اپنا غم الگ تھا یہ اور غم بھی ہمارے سر پہ ہے اور پھر جو دین کا کام کرنے والے ہوں ان کے سر پہ تو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِ ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے رویا کرتے تھے فرماتے تھے اللہ انبیاء کو فرماتا ہے فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان انبیاء سے بھی پوچھیں گے آپ نے دعوت دینے کا حق ادا کیا یا نہیں اور ان لوگوں سے پوچھیں گے تم نے دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کیا یا نہیں دونوں سے پوچھیں گے اللہ اکبر قبیرہ تو دین کا کام کرنے والے اور زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں اور ایک آخری غم امت کا غم نبی علیہ السلام خاتم النبیین آپ اپنی امت کا غم اس امت کے حوالے کر کے گئے چنانچہ نبی علیہ السلام اتنے غمزدہ ہوتے تھے کہ لمبے سجدے کیا کرتے تھے رب امتی رب امتی رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے غمزدہ رہتے تھے ام الممین آشاء اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشیف لائے میرے ساتھ بسٹر پر لیٹ گئے پھر فرمانے لگے زرینی اے آئیشہ چھوڑ مجھے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں پھر مسلح پہ کھڑے ہو گئے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تپکنے لگے فرماتی ہیں جیسے بارش کا پانی زمین سے گرنے کی آوازیں ہوتی ہیں محبوب کے آنسو مسلح پہ گرنے کی مجھے ایسے آوازیں آ رہی تھیں یہ غم کس کے لئے تھا آپ کو تو اللہ نے خوشخبری دے دی تھی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِ قَوَمَا تَأْخَر تو خوشخبری مل چکی تھی آقا کو پھر اگر روتے تھے تو امت کے لئے رو رہے ہوتے تھے پوری رات میرے آقا یہ پڑھ کے روتے رہے اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِ تو انہو حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ جب آخری وقت آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تیز تھا اور آخری مرتبہ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو دو آدمیوں کے سہارے سے چلا نہیں جا رہا تھا پونڈ کھڑا رہے تھے اور مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا کی پھر واپس تشریف لے گئے تو اس کو کسی نے اشعار کی شکل میں لکھا ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کچھ ترتیب کو ٹھیک کر کے حدیث کے مطابق بنایا تو آج آپ کے سامنے سناتے ہیں کہ بھئی اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا گفتگو فرمائی چنانچہ فرمایا قدم ہے بلالاج چلنے سے آری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری یہ لو میرا کرعا یہ لو میری سنت یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت پڑے جو مصیبت سبر تم دکھانا مگر دل کسی کا آنا ہرگز دکھانا یہی یاد رکھنا نصیحت ہماری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری ہر انسان کو دنیا سے ایک دن ہے جانا رہے گا حشر تک قبر میں ٹھکانا قدم ہے بلالاج چلنے سے آری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری میں امت سے اپنی حشر میں ملوں گا مقام محمود پہ سجدہ کروں گا کروں گا وہاں پر بہت آہوزاری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری میں پھر حوزے کو سر پہ تم کو ملوں گا میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا میں پھر حوزے کو سر پہ تم کو ملوں گا میں امت کو پیاسی رہنے نہ دوں گا بجھاؤں گا بجھاؤں گا تشنا لبی کو تمہاری لو اب الویدہ 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 ہے ہماری میں امت کو میدہ پہ آ کر ملوں گا گناہوں کے پلڑے کو جھکنے نہ دوں گا جھکا ہوں گا پلڑا نیکی کا تمہاری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری تمہیں پل سرات پہ آ کر ملوں گا میں امت کو دو زخمیں گرنے نہ دوں گا کروں گا وہاں بھی شفاعت تمہاری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری گناہگار امت ہے مجھ کو پیاری ہے حسرت کہ جائے یہ جنت میں ساری تب ہی تو ہیں آنکھوں سے آنسو بھی جاری لو اب الویدہ الویدہ ہے ہماری تو اللہ کے فیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ اتنی محبت تھی چنانچہ سیدہ شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو وہ بہت تیز تھا حتی کہ اوپر جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کپڑے کے اوپر سے گرمی محسوس ہو رہی تھی تو میں حیران تھی کہ اتنا بخار تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالے میں پانی تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی اپنے چہرے انور پر پھیرتے تھے اور میں محسوس کر رہی تھی کہ تکلیف کی شندت ہے بخار کی شندت ہے تو میں نے پوچھ لیا اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شدت بخار بیماری کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ مومن کو آخری وقت میں جو یہ تکالیف ہوتی ہیں اس پر بھی اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ مجھے آخری وقت میں تکلیف زہادہ دے دینا اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا اس کے بدلے میری امت کے گناہ معاف کر دینا آئیشہ اس لئے مجھے تکلیف زہادہ ہو رہی ہے ابھی یہ بات ہو رہی تھی دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون تو کہا گیا کہ جبریل اور عزرائیل حاضری کی اجازت مانگتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا فرمایا جبریل کو پہلے بلاؤ چنانچہ جبریل علیہ السلام پہلے آئے آ کر عرض کیا ہے اللہ کے ابھی اس لئے اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے اللہ تعالی سے یہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ سوال کیا جبریل علیہ السلام نے کہا پوچھ کے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تسلی مل گئی تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ملک الموت کو بھی آنے کی اجازت ہے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام نے پردہ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام جو امت کے لئے اتنا غم زدہ تھے آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس غم کو ہم نے بھی کچھ بانٹا ہے یاد رکھیں کہ جب غم ہوتا ہے کسی پر کوئی تسلی کے بول بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی یاد رہا کرتے ہیں آج نبی علیہ السلام کے اس غم میں جو شریک ہوگا جو دین کے راستے پہ نکلے جان مال وقت لگائے زندگی کے اوقات کو اللہ کے راستے میں لگائے مدارس کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرے علم حاصل کرے عمل کرے دعوت میں حصہ لے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قیامت کے دن کتنی خوشی ہوگی کہ اس میرے امتی نے میرے غم میں برابر کا شریک ہونے کی کوشش کی اللہ تعالی ہمیں اس غم کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے یہ آجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا تو جو احباب سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہ نصطفہ ام آباد یہ کلمات سچی دل کے ساتھ پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اکرار باللسان وطسطیق بالقلب اشہد ان محمد عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل زنب ویسیم وآتو ایلی برحمت کا یا ارحم الرحیمین یا امت تع alternative رسول کر blue ان محمد برحمت برحمت یا ایلی یا اوهní